ارے یار کیسے ہو آپ سبھی لوگ بلے 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 سوا 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 میں ہوں صدو موسے والا چلو چلو آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹریکٹر دکھاؤں گا یار میری ٹریکٹر باہر آوی گئی ہوگی ناٹک یار اٹریکٹر میں نے موڈیفائی کر کے منگوایا ہے انڈیا سے لو سینٹوس میں چلو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بلے 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 سوا 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 کر کے ارے ابھی تک میری ٹریکٹر آئی نہیں ہے کیا اور کیا بات ہو گئی یار ٹائم تو صحیح ہے کتنے بز رہے یار بھائی صاحب 11 وچ کے 56 منٹ ہو رہے ہیں اے چھپن نہیں چھوان پچپن ہو رہے ہیں اور بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا چلو چلو اب ان سے پوچھتا ہوں ارے بھائی یار میری ٹریکٹر آئی نہیں کیا تم لوگوں سے بولا تھا نا ارے سوری سر کیا بتاؤں ابھی تک آئی ہی نہیں ہے لگتا ہے ائرپورٹ پہ ہے میں لے آؤ کیا آرہ نای نای تم لوگوں کو حویلی کی سرکچہ کے لیے رکھا ہے ایک کام کرتا ہوں ایک بندہ ہے فرانکلن نام کا وہ کافی سارے ٹرک اور کافی سارے یہ سارے چیزیں ڈیلیور کراتا ہے جیسے گوکل دھا میں میں نے سنا تھا یہ سب وہ کرتا ہے میں اسی کو کال کر کے بول دیتا ہوں کہ وہ میری ٹریکٹر آہ پہ جا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لے آئے فٹا فٹ سے رکھو میں اس کو کال کر کے بولی دیتا ہوں فرانکلن یہ اٹھ جاؤ یار صبح ہو گئی کیا بات کر رہا ہے بھائی صبح ہو گئی ارے اٹھو کب سے صبح ہو گئی ہے ٹھیک ہے یار بھائی تو سونے بھی نہیں دیتا صبح صبح آ جاتا ہے میرے کو زگانے کے لیے ابھی کہاں صبح ہوئی ہے ابھائی سچ میں زیادہ لیٹ ہو گیا کیا پتہ نہیں کتنے بھج رہے ہیں فرانکلن یہ دیکھ لو ابھائی بھائی گیارہ پچپن یعنی کہ لگ بگ بھارہ بھج رہے ہیں اور میں ابھی تک سو رہا تھا بھائی دیکھو گائیز سورج جو ہے سر پہ چڑ گیا ہے اور میں ابھی تک سو رہا تھا بھائی چلو بھائی سنچن تو نے تو جگہ ہی دیا اری کب سے میں جگہ رہا تھا آپ میری بات سننے کو رہے ہو تم نہ ابھائی صوری یار میں سو گیا تھا میرے کو دھیان میں بھی نہیں آیا کی بھائی صبح کب ہو گئی چل کوئی بات نہیں آج کام آم کرنا ہے کیا اری نئی فرانکی بھی یا ابھائی ابھائی کس کا کول آ رہا ہے اری کس کا ہے ابھائی یہ تو سدھو موسے والا کا ہے اری کیا بات کر رہی ہو ہاں بھائی یہ تو گوکل دھام سوسائٹی سے کبھی کول آتا تھا اب تو سدھو موسے والا کا کول آ رہا ہے وہ بھی ان کی حویلی سے ہی کر رہے ہوں گے اری تو اٹھا کے بات کر لو نا ہاں بھائی اٹھا کے بات کر لیتا ہوں کہ وہ کیا بول رہے ہیں سدھو پا جی کیا حال ہے سب بڑی ہے آپ نے میرے کو کول کیوں کیا آرہ فرانکلین بول رہا ہو نا تم میں نے تمہارا نام کافی جیدہ سنا ہے تم میرا ایک کام کر سکتے ہو کیا آرہ کیوں نہیں کر سکتا بطاؤ بطاؤ کونسا کام کرنا ہے آرہ فرانکلین برو میری ایک ٹریکٹر آئی ہے گوکل دھام سوسائٹی میں تم نے کافی سارے کار ڈیلیور کی ہے میں نے سنا ہے تو تم میری بھی ایک ٹریکٹر ڈیلیور کر سکتے ہو ابی کیوں نہیں کر سکتا آپ بتاؤ کہاں پہ کہاں سے لے کے کہاں تک پک کر کے کہاں تک بھائی اتارنی ہے آرے فرانکلین جادہ نہیں ائرپورٹ سے جا کے تم میری حویلی کا لوکیشن پہ آ جانا اور فٹاک سے اندر آ جانا کوئی دکت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فرانکلین تم کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا آرے سدھو پاجی آپ تو بھائی پیسوں کی بات مت کرو میرے کو پتہ ہے آپ دے دوگے پیسے ویسے ٹھیک ہے اور میں آتا ہوں آپ کی ٹریکٹر لے کے ابھی کہاں پہ لے کیا نہیں ہے حویلی پہ لے کے آنی ہے جا اٹھانی ہے کہاں سے ائرپورٹ سے آرے ہاں ہاں لو سانٹوس کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لے کے آنی ہے اور فٹا فٹ سے حویلی میں آ کے میرے کو دے دی نہیں ہے اس کے بعد میں پیمنٹ گر دوں گا تمہاری آبے ٹھیک ہے یار میں نہ کر دیتا ہوں آپ ٹیمسن نہ لو اس بات کا آبے سنچان یہ تو بھائی سب سدھو موسے والا کی ایک ٹریکٹر ہے نا آبے میرے کو تو یہ بتایا نہیں ہے انہوں نے کونسی ٹریکٹر ہے آبے ہاں یار انہوں نے بولا ہے کہ جا کے لے کے آنی ہے تو چل چلتے ہیں لو سانٹوس کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ہے نا آبے ہاں فرینکی بھی ہے چلو 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 گائز چلتے ہیں لو سانٹوس کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ آرے چاپ یار میں اور سنچان جا رہے تو بھائی سب خیال رکھنا آرے کلو میرا ٹینسانل ہے میں ہونا تیرے گھر کی دیکھوال کرنا کالے ہاں بھائی تو تو ہائی چلو گائز جلدی چلتے ہیں سدھو پاز جی کی ہویلی میں جانا ہے ان کی ٹریکٹر لو سانٹوس کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ آئیے چلو گائز آجا سنچان ایری ہاں فرینکی بھی ہے چلو 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 گائز جلدی جلدی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو گائز دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ سدھو پاز جی کی ایک خطرناک والی ٹریکٹر آئی ہے یہ پتہ نہیں یہ کونسی ٹریکٹر ہے بہت ہاں بھائی ایک ٹریکٹر آئی ہے ان کو ڈیلیور کرنی ہے چلو گائز دیکھتے ہیں سدھو موسے والا کی ٹریکٹر کیسی ہے میرے کو ٹریکٹر چلانے میں کافی زیادہ مزا آتا ہے بھائی یہ کونسی ٹریکٹر ہے یہ تو جانے کے بعد پتہ چلے گا اور بھائی آج ہم لوگ سدھو موسے والا جی کی حویلی پہ بھی جائیں گے تو اور دوگینی مزا آنے والا ہے آج اس والے ویڈیو میں چلو جلدی جلدی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی صاحب کیسی ٹریکٹر ہے ان کی ائرپورٹ کے سائیڈ میں تو آگے ہیں اری ابھی تک تو ہم لوگوں کو اندر جانا ہے نا ہاں اندر جانا ہے بھائی یہاں پہ اتنا ٹراپک رہا یہ بندہ چلا کیوں نہیں رہا روک کیوں رہا ہے اس کو کیا ہی غلط ہے الجانہ نے ہے آمی JIM Мы رہے ہیں یہاں سے جانا ہے نا یہاں سے کا جاؤں اری یہاں سے رائٹ لو رائٹ میں کچھ نہیں ہے لیخٹ لینا پڑے گا ادھر جانا ہے بھائی یہ دیکھو گائز یہاں سے ہم لوگوں کو جانا تھا یہاں سے آکے یہ decision то یہ ہے یہ ہی سی جانا ہے میرے کو اری یہ توہ پان ہوگا تب نہ ہوگا کیون نہیں ہوتا گیا بھائی شلو گائز موسے والا ہم لوگوں کو مطلب کی سیکیوٹی گارڈ والے کو بتا دیا ہے کہ ہم لوگ آنے والے ہیں ان کی ناٹی گیارہ ٹریکٹر لینے ایرے ناٹی گیارہ آپ کو کیسے پتا ابے یار ان کی ناٹی گیارہ ہی فیموس ٹریکٹر ہے وہ ہی آئی ہوگی دیکھنا ایرے چلو چلو ہاں بھائی سامنے آتی ہے میرے کو پتا ہے ہمیسا ادھر ہی آتی ہے چلو گائز دیکھتے ہیں اور یہ دیکھو کتونی بڑی پلین ہے یہ اینڈ گائز ابھی ہم لوگ آگئے ہیں اوہ بھائی میں نے کیا بولا تھا تیرے سے ایرے ناٹی گیارہ یہ دیکھنا ناٹی گیارہ یہ یار موڈیفائیڈ ہو کے انڈیا سے ہو کے آئیے بھائی دیکھیں سکتے ہو آپ لوگ کتونی زیادہ خطرناک ہے بات کرنی پڑے گی ہلو بھائی سامنے والے ٹریکٹر ہے جو سیدنبو سے والا جی کی آئیے آرے ہاں تمہارا نامی فرانکلین ہے نا آہ تم نے ہاں انہوں نے آہ تمہارا ہی فوٹو کلک کر کے بھیجا ہے لے جاؤ تم ان کے حویلی تک اچھے سے پہنچا دینا ہاں بھائی میں تو پہنچا ہی دوں گا گائز یار یہ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑیا والے یہ ٹریکٹر ہے انڈ یہ انڈیا سے آئیے کیا چھوڑو بھائی اس کا پائلٹ بھی آیا ہے اس سے پات کر لیتے ہیں ہلو بھائی سامنے والے ٹریکٹر او بھائی اچھے سے بولو یار کسے کر رہے ہو ہاں ہاں یہ انڈیا سے ہی آئی ہے ہاں بھائی یہ انڈیا سے ہی آئی ہوگی میرے کو پاتا ہے سنچن میں نے بولا نا اری کیا بولا اس نے یہ انڈیا سے ہی آئی ہے اری اچھا یہ بات ہے ہاں بھائی یہ انڈیا سے ہی آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہو گا یہ ٹریکٹر ہے نارٹ 11 اوہو بھائی کیا لگ رہی ہے دیکھ رہا ہے سنچن کتنی زیادہ پیاری ہے اری ہاں بھائی یہ دیکھو اس میں کیا کیا لگا گیا موڈیفائیڈ میں یہ دیکھو یہ ڈیجے لگی ہے یہ سٹیرنگ جو ہے نا اس کا دیکھو سکڑ والا لگا ہے یہ دیکھو دول سیلنسر لگا ہے اس کے پاس ٹائر موٹے موٹے یہ بھی آگے کے دیکھو چار چار ہورن لگے پتہ نہیں کیا کیا موڈیفیکیسن کی گئی ہوگی چل اس کو لے کے چلتے ہیں اپنی کار کو لوک کر دیتا ہو جس سے کوئی اس کو لے نہیں جائے گا بات میں ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے چل آجا سنچن چلتے ہیں ارے کہاں پہ جانا ہے سیدھو موسے والا کی حویلی میں جانا ہے چل آجا بیٹھ جا بیٹھ گیا ارے دیکھو نا کہا ہمیں کیا بات ہے بھائی مطلب بڑیا والے جگہ پہ بیٹھ گیا ہے چلو گائز سنچن بیٹھ گیا ہے اب بھی ہم لوگوں کو گائز لے کے جانا ہے یہ سیدھو پا پیچھے پوشٹر بھی ہے سیدھو پا جی کی میں نے یہ تو دھیانی نہیں دیا تھا چلو گائز جار لے کے چلتے ہیں ان کی حویلی تک بس یار یہ ٹریکٹر تھوڑی سلو چل لی ہے ارے اس میں بوش سسٹم ہے بوش سسٹم کیا ہوتا ہے ارے ریٹ کلر کا بٹن ہے تو دیکھو ہاں بھائی ہے تو ارے دباؤ جوڑ سے اوپے یہ کیا تھا ایرے یار اتنا بھی جوڑ سے نہیں دبانا تھا ارام ارام سے اوپے یہ بوش سسٹم اوپے یہ آگے سے بھی نکل رہا ہے بھائی سیلینسر سے یہ تو خطرناک والا چیز ہے کھلیا سم سم چلو گائز یہ ٹریکٹر بہت زیادہ ووپی ہے یار میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا یہ سسٹم ٹریکٹر میں بھی ہوتا ہے یہ دیکھو گائز یہ تو ٹریکٹر دھوم مچا دے گا دیکھو گائز آگے سے آگ پھیک رہے سیلینسر میں سے بھی آگ پھیکتی ہے میں نے یہ پہلا ٹریکٹر دیکھا بھائی دیکھو گائز کتنا زیادہ بھائی ہٹو بھائی یہ کیا گر دیا میں نے اس کے سارے بھائی سا پچک بھائی اس کے کار دیکھ رہو گائز حالت کار کی میں نے اسی پیچھے سے مارا یہ کتنا خطرناک ٹریکٹر رہے یار بہت زیادہ اوہ تیری اس میں بھی مار دیا میں نے بھائی یہ بہت خطرناک ٹریکٹر میرے کو گائز کافی زیادہ پسند آیا اور بہت زیادہ بڑیا بھی لگا چلو گائز چلو گو کوئی جانا ہے کہا پہ سنچن ارے حویلی میں ہاں حویلی میں جانا ہے گائز چلو چلو اس کو لے کے چلتے ہیں حویلی میں اینڈ گائزر حویلی میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے ارے کچھ زیادہ نہیں کرنا کیا ہے ارے کچھ زیادہ نہیں چلو بھائی دے دینا ہے سیدھو پازی کو یہ والے ٹریکٹر اور بھائی پیسے لے لینا ہے ڈیلیوری کے جیسے ہم لوگ گوکل دھام ہمیں کار ڈیلیور کرتے تھے نا پہلے تو پیسے لیتے تھے تو انہی سے بھائی صاحب لینا ہے چلو بھائی چلتے ہیں فٹا فٹ سے سنچن ہم لوگ بھائی صاحب آ گئے ہیں ان کے ایڈیا میں یہیں سے ان کی جمینی سٹارٹ ہو جاتی ہے نا ارے ہاں ہاں اب ہے ہویلی ابھی دکھنی رہے گا اس جار یہاں پہ دیکھ سکتو پورا کا پورا فارم ہاؤس ہے نا انہی کا یہ سب کھیتی بیتی گائے کا پورا کبے مطلب تبیلہ وغیرہ ہوتا ہے نا یہ دیکھو یہاں پہ گائے وغیرہ رکھتے ہیں سارا کا سارا بھائی صدو بازی کا یہ بس ہویلی ابھی دکھنی رہی ہے یہ دکھ گئی گائیز ہویلی بھی دکھ گئی سنچن ارے ہاں فرانگی بھی آ اب ہٹو بھائی یہ بیچ راستے میں آ جاتے ہیں نا کہ میرے کو گستہ آتا ہے بھائی دیکھیں چکتو او بھائی یہ دیکھو ہویلی کے بھگل میں ایک بڑا سا ٹینکر ہے اتتا بڑا ٹینکر کانا سے آیا ارے پتہ نہیں دیکھو رو کہ اتتا بڑا ہے اور اس ٹینکر کے اوپر چڑھ کے پورا ہویلی دکھ جاتا ہوگا بیسے چلو گائیز ہم لوگ آگے ہیں یہ ہویلی کا گیٹ بند ہے ارے آگے سے چلو او بھائیس اب کیا لگ رہا ہے ہویلی کیا مست دکھ رہا ہے چلو گائیز ہویلی کے اندر چلتے ہیں بھائی ان سے پرمیسن لینا پڑے گا ارے پوتا نہیں نہیں یار کچھ بول بھی نہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹریکٹر سیدو پا جی کی ہی ہے گائیز دیکھو ہم لوگ ہویلی کے اندر انٹری لے چکے ہیں اور بھائی کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے میرے کو گائیز بہت زیادہ بڑیا لگا چلو گائیز اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھولاتے ہیں مطلب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سیدو پا جی باہر آو یار بھائی سیدو پا جی آنی رہے ارے وہ سیدو پا جی باہر آو دیکھو آپ کی کار آ گئی ہے مطلب ٹریکٹر آ گئی ہے خطرناک والی ارے بھلے بھلے لگتا ہے فرانکلین آ گیا ہے میری کار لے کے جرہ دیکھو میں ہوں سیدو موسے والا چلو چلو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو برینڈ نیو اپنی ناٹی گیارہ ٹریکٹر ارے کیا بات ہے فرانکلین تم میری ٹریکٹر لے کے آ گئے تھانکیو فرانکلین ارے سیدو پا جی کیسے ہو سب بڑیا ارے ہاں ہاں سب بڑیا ہے بھائی کتنا پیارا ٹریکٹر ہے میرا ناٹی گیارہ ابھی ابھی میں نے اس کو موڈیفائی کروانے کے لئے دیا تھا کتنا بڑیا چلو بھی رہا ہے مزا آ گیا یہ ٹریکٹر چلے کے اوہو کیا پیارا لگ رہا ہے مزا آ گیا کتنا بڑیا یہ ٹریکٹر ہے آپ لوگوں کو یہ ٹریکٹر کیسے لگا آپ لوگ بتانا دیکھو دیکھو کتنا بڑیا ٹریکٹر ہے یہ ہائی صاحب ٹریکٹر لے کے تو چلے کے اس کو چلانے کے لئے سنچن دیکھ رہا ہے ان کا حویلی ارے بہت بڑا ہے بھائی بہت بڑا نہیں ہے کافی زیادہ بڑا ہے چلو گائز میں آپ لوگوں کو دکھاتا یہ تو حویلی ہوگی ایک کام کرتا ہوں گائز یہاں ڈرون اینگل سے دکھا دیتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں ایک دو بار تو آپ لوگ وہ آلی ویڈیوز دیکھ سکتا رکو بھائی ڈرون اڑاتا ہوں یہ ہماری گائز ڈرون اڑ چکی ہے اور یہ دیکھو سدھو پاجی کی حویلی کتنی بڑی ہے یہ ٹینکر کی بات جو میں کر رہا تھا دیکھ رہو کتنی بڑی ٹینکر ہے اس کے اوپر یہاں پہ اگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ دیکھو یہاں سے پورا پورا ایریا دیکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ سدھو پاجی کی چھت سے بھی پورا ایریا دیکھے گا یہاں پہ اگر سدھو پاجی کھڑے ہو جاتے ہوں گے تو ان کی پوری یہ حویلی کے پورے گارڈن دیکھ رہو اور یہ دیکھو سدھو پاجی ٹریکٹر اب یہاں پہ چلا رہے ہیں اور دیکھو گائز کتنا بڑا یہ حویلی ہے میرے کو گائز یہ حویلی کافی زیادہ بڑیا لگا آپ لوگ بتانا کہ یہ والا حویلی آپ لوگوں کو کیسا لگا دیکھیں سکتو گائز کتنا بڑا حویلی ہے اور یہ سارے جتنے بھی کھیت دیکھ رہو آپ لوگ یہ سارے سارے سدھو پاجی کی ہی ہے تو گائز آپ لوگوں نے دیکھے لیا کتنا بڑیا ٹریکٹر ہے ٹریکٹر کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ والی کتنی بڑیا چیز ہے حویلی تو چلو گائز آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک کر دینا چینل پر اپنے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دینا